اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کے اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو دنیا میں دکھائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے کہتے ہیں توفا وہ یہ دیواروں کے سراغ ہے وہ یہ دیواروں کے سراغ ہے امریکہ پاکستان چائنہ ساجیسوں کا حصہ ہے مگر ہم اسے اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں آج کے پرمکتی تھی اور میرے دوستوں آج کے اس پاون دن پر میں شروطی اپنے ویچار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آزادی آزادی کا اصلی مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس نے گولامی کی ہو ہم بہت بھاگش آلی ہے ہمارا جنم سوطنتر بھارت میں ہوا یوں تو آزادی کیلو 1857 میں جلی تھی جو ورشال برکن 1947 کو ہمارے بھارت دیش کو آزاد بنائے راچین، مدکالین اور ورطمان بھارت کے ادانوں سے پشت کرنا چاہوں گی جب ہم فیرنگیوں کے گھیرے میں فسے تھے تب رہنگتے بسنتی چولا کے ایک آواز پر تولو کٹولے امر جاتے تھے اور وندے ماترم کی ناروں سے شریر میں پاچ پاچ جگری والا توفان انگریزوں کے جڑوں میں توفان لہ دیتا تھا لوگ مر جاتے تھے، مٹ جاتے تھے، فاسی پر چر جاتے تھے تب ہی وہ بھی اپنی دیش بھکتی سابط کر رہے ہوتے تھے کیونکہ دیش بھکتی کی کسوٹی تھی اس کے بعد ہونے والے یدھوں میں اپنا سوا گمانے والی عورتیں اور گھر کے حالات کچھ ایسے بن جاتے تھے پیار بھی بھرپور گیا پیار بھی بھرپور گیا مان کا سندر گیا چھوٹی چھوٹی پیٹیوں کی چھوٹیا گئی باپ کی کمائی گئی بھائی کی پڑائی گئی ایسا ایک ویسپوٹ ہوا ایسا ایک ویسپوٹ ہوا کچھ پتہ ہی چلا نہیں آپ کے لے تو سکھ آدمی مرا ہے آپ کے لے تو سرکھ ایک آدمی مرا ہے لیکن میری گھر کی روٹیا چلی گئی لیکن میری گھر کی روٹیا چلی گئی ایسے حالات پیدا ہو جانے کے باؤجد بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو سرحد پر بھیشتی ہے دشمنوں کی دھجیا اڑانے کے لئے اور پتر لکھ کر کھتی ہے امماں پتر لکھ رہیے بڑے چاو سے امماں پتر لکھ رہیے بڑے چاو سے پتر میرے تو گھبرہ مت جانا ایک ایچ بھی پیچھے مت ہتنا چاہے ایچ ایچ میں کر جانا چاہے ایچ ایچ میں کر جانا اس طرح پورا پریوار اپنی دیش بھکتی سابط کر رہا ہوتا تھا تب دیش بلیدان مانگ تھا تھا تب دیش لڑنے کو کہتا تھا تب دیش مرنے کو کہتا تھا لیکن آج دیش لڑنے کو نہیں کہتا مرنے کو نہیں کہتا بلکہ میرے بیچاروں سے جو وقتی اپنا کام پوری لگان پوری مہنت اور پوری ایمانداری سے کرے وہی سچا دیش وقت ہے میں نہیں مانتی فیس بک ورس اپ کے ڈی پی کو تین رنگ میں رنگنا دیش وقتی ہے یدی آپ کہیں گے سال کے دو دن ہاتھ میں تیرنگا لینا دیش وقتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں فوتپات پر ننگے پاؤ تیرنگا بیچنے والا سچا دیش وقت ہے نہیں یہ اس کی پیٹ کی شکتی ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ نہ شیوالوں کو جانتے ہیں نہ محجید کو جانتے ہیں نہ شیوالوں کو جانتے ہیں نہ محجید کو جانتے ہیں بھو کے پیٹ صرف ارنکان نیوالا جانتے ہیں بھو کے پیٹ صرف ارنکان نیوالا جانتے ہیں اپنے دیش اپنے پریوار اپنے سماج کے لیے سمرپن کی بھاونا یہ سچی دیش وقتی ہر دیش دروہی کے شریف میں آنے والا توفانی ہی اماری دیش وقتی تاکہ ہر دیش دروہی سمجھ سکے اگر تو فرندہ ہے تو یہ آسمان تیرا اگر تو فرندہ ہے تو یہ آسمان تیرا اگر تو دلندہ ہے تو یہ سمشان تیرا بھائی چارے سے رہنا ہے تو رہی زمین پر ورنک کبر بھی تیری اور کبرستان بھی تیرا ورنک کبر بھی تیری اور کبرستان بھی تیرا آج میں سیلوٹ کرنا چاہوں گی سہرات پر ہماری رکشہ کے لیے کھڑے دن رات اس جوان کو اس دیش کی پولیس پرشاشن اور کسان کو اس دیش کی ہر اس وقتی کو جو اپنا کام پوری مہنط پوری لگن اور پوری امانداری سے کرتے کیونکہ ان کے بینا راشتر نیرمان کی کلپنا کرنا بھی سمبہ اسی لگتی ہے آج اس منچ پر پورے ذمہ داری کے ساتھ میں بھارت کی بیٹی یوں کہتی ہوں راشتر نیرمان تب سمبہ ہوئے جب ہم سب آپ میں مل کر پرائیاز کریں گے کیونکہ یہ دیش کی ذمہ داری نہیں ہمیں آگے لے جانے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے دیش کو آگے لے جانے کی ہمارے وطن کو آگے لے جانے کی ہمارے راشتر کا آگے لے جانے کی ہوگا حوصلہ بلند سب کے دلوں میں تو ایک دن پاکستان بھی جائے ہنگ کہے گا پاکستان ہی کیوں سارا جہاں جائے ہنگ کہے گا کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے اس کی یہ گلستان ہمارا جائے ہنگ جائے بھارت بولو بھارت ماتا کی جائے ہمارا